السلام علیکم دن ملک آپ کی خدمت میں ایک ورتبہ پھر حاضر ہے آج کی خبر جو ہونگ کونگ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ ہونگ کونگ میں آ چکی ہے آج کی خبر جو ہونگ کونگ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ ہونگ کونگ میں آ چکی ہے اور بہت کم نہیں آئی ملین کے حساب سے جو ویکسینیشن ہے وہ ہونگ کونگ گورنمنٹ نے منگا لی ہے اب یہ ہے کہ لوگ بہت تیزی کے ساتھ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ویکسین لگ جائے مگر میں آپ کو بتاؤں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج ہی میں ایک ایسی میٹنگ میں گیا جہاں پہ جو فیوچر کے متعلق یعنی آفٹر فیو ویکس کیا کچھ ہونے والا ہے اس کے متعلق ایک خبر ہے میرے پاس دراصل شروع میں ان لوگوں کو ویکسین لگائی جائے گی جن کو بہت زیادہ اشد ضرورت ہے آپ کو پتا ہے مختلف ملکوں میں یہ ویکسین جب پہنچی ہے تو انہوں نے وہاں پہ پریورٹیز رکھی ہیں اب کس کو پہلے لگے گی کس کو بعد میں اس کے بارے میں میں نے کل بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا اب یہ ہے کہ جو نیوز ہے وہ کچھ ایسے ہے تو یہ تو ایک شروع ہو جائے گا اور فری ہے ویکسین ٹھیک ہے نا اب لوگ تیزی سے جناب وہ ایک ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ میں نے بھی ابھی بھی چیک کی ہے گورنمنٹ کی ویب سائٹ جو ہے بوکنگ ڈاٹ کووڈ ویکسین ڈاٹ جیو وی ڈاٹ اچ کے تو اب اس پہ آپ دیکھیں جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ میرے ہاتھ میں ہینڈ ڈیوائس ہے تو اس پہ بھی یہ بھی فوراں جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کووڈ نائنٹین ویکسینیشن پروگرام بوکنگ سسٹم دی کووڈ نائنٹین ویکسینیشن پروگرام کوٹا ان دی فورٹین ڈیز بیٹوین ٹوئنٹی سکھ فیبرری انڈ الیون مارچ ٹو تھو تھاؤزن ٹو تھو 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 ہنٹی ونٹی ونٹ فولی بکڈ ٹھیک ہے نا جی اب کیا ہوا ہے کہ وہ پہلے ہی فولی بکڈ ہو گیا اچھا لیکن آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ کچھ عرصے تک اب یہ اعلان نہیں ہوا یہ میں اپنے ذرائع سے بتا رہا ہوں آپ کو کچھ عرصے تک یہ ویکسین جو ہے یہ آپ کے جو نزدیک ڈاکٹرز ہیں ان تک بھی پہنچ جائے گی اور فری آف چارج آپ یہ ویکسین جو ہے ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ نے ان کو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھانا ہے اور کچھ بھی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کچھ وہ جو انجیکشن لگانا ہے اس کے بھی اماؤنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ آپ کو ویکسین لگا دے گا ان کو سبسیڈی مل جائے گی گوورمنٹ سے جو ڈاکٹر ہوگا ان کو ایک نورمل سی اماؤنٹ ہے ان کے لیے انہوں نے رکھی ہے لیکن لیکن جو ویکسین ہے وہ سب کو لگ جائے گی لہٰذا آپ اس کے لیے رشنہ کریں اور آپ کی باری بھی آ جائے گی تو چلے میں وہ ایپ چیک کر رہا تھا تو میں یہ ایپ جو ہے آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ سلائیڈ میں بھی شیئر کروں گا تو یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھے یہ اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں اور اس میں میں دیکھتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے کہ آہ دی کوورڈ نائنٹین ویکسین یو سلیکٹڈ از آہ سائنو ویک ٹھیک ہے نا جی اب اس کی وہ اس کی تفصیل ہے آگے کہ کون سی کوورڈ نائنٹین جو ویکسین ہے آپ نے وہ چوز کی ہے لسٹ آف لوکیشن پروائیڈنگ سی آوی آئی دی ویکسینیشن تو یہ میں آپ کے سامنے یہ اس کو سکرول کرتا ہوں آپ اس کو سلائیڈ میں آپ اس کو سلائیڈ میں دیکھیں تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوٹا جو ہوگا وہ ایلوکیٹڈ on a first come first service basis تو ظاہر ہے جو لوگ جلدی اس کو اس تک پہنچیں گے ان کو پہلے لگے گی لیکن میں تو یہی آپ کو رائے دوں گا کہ آرام سے اپنا ویٹ کریں تو جناب تھوڑا سا ہم دیکھ بھی لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں اور کیا جاننے کی ضرورت ہے تو جو پروگرام کی ڈیٹیل ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو ہمارے سیکٹری for the civil service جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ two vaccines جو ہیں under the advance purchase agreement جو ہیں انہوں نے یہاں پہ ہانگ کونگ میں منگوائی ہیں the first batch of one million جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ Sinovac will arrive in ہانگ کونگ tomorrow ٹھیک ہے نا جی وہ کل تک پہنچ جائے گی اور اس کے علاوہ جناب while the first batch of one million جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ doses آف ڈی فوسن فارما بائیو ان ٹھیک vaccine manufactured in Germany are expected in arrive by the end of this month جو پہلی vaccine ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام جو ہے وہ ہے Sinovac اور جو دوسری ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ فوسن فارما وہ جو ہے اس مہینے کے end تک آ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلی vaccine ہے Sinovac وہ تو one million کے quantity سے یہاں پہ پہ پہنچ چکی ہے اور وہی ابھی لوگوں کو لگوائی جا رہی ہے اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ there is no need for the government to identify priority groups for the vaccination with a with a view to taking forward the program in a gradual and orderly manner healthcare staff and staff involved in epidemic works people age 60 or above resident and staff of homes for the elderly and disabled people providing essential public services as well as providing cross boundary transport or working at control points and points are classified as priority groups تو یہ تو ایک جنرل اندرسٹیننگ ہے کہ وہ لوگ جو اس کے اس بیماری سے زیادہ بیماری جن کو اس بیماری کے لگنے کا زیادہ خطشہ ہے یہ جو pembro開始 ضرور lige یابیسی یہ دور ہے، ان کو پہلے ضرور دی جانی چاہیے ہم عمید ہے ہم سب لوگ اس کے ساتھ اتفاق کریں گے جس میں انھوں نے بتایا کہ ties پر werden。 ارض كیٹیگوری ہو جاتے ہیں کہ بھی Punkte کپنی سینئرز اے ج کر ٹوا بندے ہیں سیونٹی سے جو اباو ہوگا اس کو لے کے ویکسین کروانے جائیں گے ان کو بھی وہ ویکسینیشن لگائی جا سکتی ہے پرحل جی یہ چھوٹی سی ویڈیو میں چاہ رہا تھا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ویکسین کے متعلق ہے ویکسین جو ہے وہ ہنگ کونگ میں تقریباً جو پہلی اس کی جو خیپ ہے جیسے ون میلین کے حساب سے وہ پہنچ چکی ہے ٹوینٹی سکس آف فیبروری سے یہ لگانی شروع کر دی جائے گی ویب سائٹ کے اوپر اس کا کافی رش ہو گیا ہے لوگ تیزی سے جو کہ گئے ہیں ہے تو سی ان کے پاس لیکن اویسلی آپ کو پتا ہے کہ جب ٹریفک ویب سائٹ پہ بڑھ جائے تو وہ ویسے ہی وہ بلوک ہو جاتی ہے تو آپ کا سب کا بھی نمبر آجے گا تو میرے خیال میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور اپنے کومنٹس ضرور دیجئے گا اور اگر کوئی ٹاپک آپ سمجھتے انٹرسٹنگ ہے آپ کو انفرمیشن چاہیے تو وہی کومنٹس میں لکھ دیجئے گا تو میں انشاءاللہ وقت ملے گا تو اس پہ ضرور ایک چھوڑی سی ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں گا تب تک کے لئے جاز دیجئے اللہ حافظ